نواز شریف صاحب اور فلبدی باتوں کی وجہ سے تو وہ میں نے آپ کو بتانی ہے بڑی سنگین لڑائی ہے اور الیکشن کمیشن اف پاکستان متحرک ہو گیا بھائی انہوں نے اب مل لیا جگہ اپنی جو ان کا کام تا کرنا شروع کر دیا ہے تاثر یہ تھا کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے مسلسل یہ خبریں باہر آ رہی تھیں سیاسی جو ہیں لوگ ان کی طرف سے نہیں پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے نہیں حکومت کا جو ایک پولٹیکل ونگ ہے اس کی طرف سے نہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے انتخابات بھول جاؤ انتخابات تو اگر ہوئے بہت ہی جلد ہوئے تو مارچ میں ہوں گے اور ورنہ پھر چلسو چل پھر ایک ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہوگا ملک کو بوران سے نکالا جائے گا پہلے اعتصاب پھر انتخاب میں نے بار بار یہ گزارش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا انتخابات وقت پر ہوں گے پھر آخر میں میں نے دلیل یہ دی تھی کہ انتخابات فروری سے پہلے ہو جائیں گے فروری سے پہلے الیکٹرال کالج مکمل ہوگا اور سینٹ کے انتخابات مارچ میں ڈیو ہیں آدھا سینٹ ریٹائر ہو جائے گا تو اس سے پہلے انتخابات سینٹ کے جو ارکان ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے انتخابات ضروری ہیں سینٹ کے تو اب کہانی یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے کمر کس لی ہے بڑا اجلاس ہوئے الیکشن کمیشن میں اور وہاں پر مشاورت ہوئی ہے ریٹائرمنٹ افسران کے متعلق پھر بیلٹ پیپر کتنے چھپنے ہیں کتنا کاغذ چاہیے ہوگا بھائی جان پاکستان 22-24 کروڑ کا ملک ہے اور قومی اسیمبلی چار صبح اسیمبلیوں کے انتخابات تو یہ کوئی آسان نہیں ہوتا انڈیا ہم سے بہت بڑا ہے لیکن وہاں پر انتخابات قسطوں میں ہوتے ہیں اور ریاست کے پہلے الگ ہو رہے ہوتے ہیں قومی سارا سال انتخابات چل رہے ہوتے جس طرح آپ دیکھیں بلدیت انتخابات ہوئے سندھ کے پچھلے سال شروع ہوئے تھے بلکہ اس سے بھی پہلے اور مونسون کی وجہ سے پچھلے سال وہ ملتوی کر دیا گئے تھے اب جا کر آج یعنی آج سے مراد کہ اب یہ کیونکہ لیٹ نائٹ ہو گیا تو کل ہو گیا سوموار کو جا کر کمپلیٹ ہوا ہے حلف اٹھایا ہے اپنا ارکان نے خاص طور پر کراچی اور حیدر آباد کے جو میئر ہیں انہوں نے اور دیگر جو ازلہ ہیں وہاں پر بھی بلدیت داروں نے جا کر کام کرنا شروع کر دیا اب وہ پراپر کمپلیٹ ہوئے ہیں تو یہ انتخابات ظاہرے آسان نہیں ہوتے ایک دن میں ہونے ہوتے پہلے دو دن میں ہوا کرتے تھے ہفتے کو قوم اسیمبلی کا ہوتا تھا تو پھر دو دن بیچ میں گیپ ہوتا تھا اور اپنا اس کے بعد بودھ کو یا بودھ کو قوم اسیمبلی کا تو پھر ہفتے کو ہوتا تھا صوبہ اسیمبلیوں کا مجھے اس لئے یاد ہے کہ سندھ میں نعرہ لگا کرتا تھا ایٹی ایٹ کے انتخابات تھے اور اس وقت جو آئی جی آئے تھا پیپلز پارڈی کا مخالف جو دھڑا تھا ان کا نشان ہوتا تھا سائیکل تو جیالے نعرہ لگایا کرتے تھے اربا چھنچر سائیکل پنکچر اربا سندھی میں بودھ کو کہتے ہیں چھنچر سندھی میں سنیچر یعنی ہفتے کو کہتے ہیں تو بودھ سنیچر سائیکل پنکچر اردو میں بھی نعرہ بن گیا آ گیا مجھے سنیچر ہفتہ تو وہ نعرہ لگا کرتا اسی وجہ سے یہ یاد رہ گیا ہے کہ جی بودھ کو قوم اسیمبلی کے انتخابات اور پھر ہفتے کو بیچ میں وقفہ ہوتا تھا اور ہفتے والے روز جو ہوئے تھے صوبہ اسیمبلیوں کے انتخابات پھر اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نعرہ لگا تھا میاں نواز شریف صاحب سے منصوب کہتے ہیں نواز شریف صاحب میں یہ نعرہ لگایا تھا کچھ کہتے ہیں نہیں لگایا تھا کیونکہ قومی اسیمبلی میں پیبرز پارٹی سیمبل میجورٹی کو پہنچ گئی تھی اور پھر پنجاب اسیمبلی کے انتخابات ہونے تھے صوبہ ہی ہونے تھے تو میاں صاحب نے نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داگ منصوب ایمیہ صاحب سے کچھ لوگ کہتے ہیں نعرہ لگا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لگا تھا بارہ نواز شریف صاحب نے پنجابیوں کو جہوچ دلوانے کے لئے نعرہ لگایا ہوگا کہ یہ کی ہے بہی بینے زیر اور نواز شریف صاحب ظاہر ہے اس وقت عمران خان صاحب تھے یا شاید ان سے دو قدم آگئے تھے بعد میں سیاستدان وہ ہوتا ہے اب بھی نہیں اب بھی کہتے ہیں میں ملاقات کروں گا تو آرمی چیز سے کروں گا اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ سائیڈ پر ہو جائیں عمران خان جانے ہم جانے فرق آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے محترمہ بینے زیر بھٹو کی دعوت پر میسا کے جمہوریت کر لیا بیٹھ گئے اور پھر اس پر قانون سازی کیلئے اٹھارلی ترمیم میں کہیں نہ کہیں میاں صاحب نے وہ کچھ چیزیں نہیں ہونے دی جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا لیکن بہت سی چیزیں ایٹی فائی پرسنٹ قانون سازی ہو گئی محسا کے جمہوریت میں دوہزار دس میں تو باقی جو نہیں ہوئی تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کو اب ہم ٹھیک کر لیں گے باسٹھون ایف باسٹھ تری سٹھ کا معاملہ تھا نیب کا معاملہ تھا جو پھر بعد میں نواز شریف صاحب نے رگڑا کھایا جس کی وجہ سے تو وہ جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب سے منصوب ہے نعرہ تو بہرحال میں آتا ہوں مدے پہ اب کہانی یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے کا اجلاس ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکردر سلطان راجہ صاحب کی سربرائی میں سومبار کو اور اس میں سیکریٹر الیکشن کمیشنر اور چاروں صوبائی کمیشنرز جو تھے ارکان جو ہیں وہ اور صوبائی کمیشنرز وہ بھی شریک تھے اور اس میں ریٹرننگ افسران کی تائیناتی کے لیے فیرس نے تیار کی گئی ہے اور بیورکریسی سے لیے جائیں گے ریٹرننگ افسر ظاہر ہے جب پنجاب کی انتخابات تیس اپریل کو عدالتی حکامات کے مطابق ہونا تیع پائے تھے جو بعد میں نہیں ہوئے تھے تو اس وقت لاورہ کورڈ نے منع کر دیا تھا کہ ہم جوڈیشن افسران ہم نہیں دے سکتے نہیں دیا تھے تو بیورکریسی سے پنجاب میں وہ انتخابات جو نہیں ہوئے وہ ریٹرننگ افسران کی جو فیرس تین تھی وہ بیورکریسی سے بنی تھی تو اس کو بھی پھر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا چیلنج کر دیا تھا تو بہرحال ایک ہی ہے دوسرا بریفنگ ہوئی ہے تیاریوں کے حوالے سے جس میں سیکیورٹی کے معاملات ہیں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیلیڈ پیپرز کی چھپائی پولنگ سکیم بننا وہ کیا ہے تو چھبیس کروڑ سے زائد یہ دنیا نیوز ریپورٹ کر رہا ہے چھبیس کروڑ سے زائد بیلیڈ پیپر چھاپے جائیں گے یہ میٹنگ میں بتایا گیا اور اس کے علاوہ بیلیڈ پیپرز کے لیے ایک ہزار آٹھ سو باون ٹن کاغذ خریدا جا چکا ہے اور نو سو تئیس ٹن لائٹ گرین پیپر اور آٹھ سو انتیس ٹن آف فائیڈ پیپر بیلیڈ پیپرز کے لیے وہ موجود ہے ان کے پاس اور یہ بھی کہا گیا کہ جی نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کمپنی کو بیلیڈ پیپرز کی ذمہ داری سوپی گئی ہے کراچی میں اور نو کروڑ اسلام آباد پریس سات کروڑ بیلیڈ پیپرز چھاپے گی نو کروڑ کراچی میں پرنٹنگ پریس کراچی نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ پریس جو ہے اور پھر سات کروڑ اسلام آباد میں چھاپے جائیں گے پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن دس کروڑ بیلیڈ پیپر چھاپے گا اب یہ معاملہ یعنی اب آگے چل پڑا ہوا ہے تو جب انتخابات ہونے دھول بجنا ہے تو پھر ظاہر ہے حسینی میں کہتے ہیں دول وجہ دو سونہ نچے اے ممکن نہیں ہے دول وجہ سیاستدان اگر الیکشن کار بگل بج جائے اور سیاستدان باہر بیٹھا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے تو لہذا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں تیاری کرنا شروع کر دیا انہوں نے جلاس بلایا اسی ہفتے اپنی قیادت کو بلایا شہباز شریف صاحب کو مریم نواز کو دیگر کو اور وزیر قانون آزم نظیر تارد صاحب سے انہوں نے مشافرت کی ہے اور دوسرا تنظیم سازی نیسرے سے جس طرح سندھ میں انہوں نے اپنے شامونت شاہ صاحب کو اٹھا دیا مفتاہ اسوائل صاحب کو اٹھا دیا وہ ان کی جگہ نئے لوگ جو ہیں وہ لابی گھر کوئی اپنے اپنے طور پر کر رہا ہے تو بہرحال جو مشاورت کی ہے آزم نظیر تارد صاحب سے اس میں یہ جو قانون بنا ہے نیا پاس ہوئے قانون جس کے تحت سینٹ سے ابھی اس کے باقی مراحل ابھی صدر تک بھی جائے گا وہ جس کے تحت جو باسٹ ون ایف کے تحت نائل ہی ہے وہ تحیات نہیں ہوگی وہ پانچ سال کے لیے ہوگی اس کا فائدہ ظاہر ہے نواشری صاحب کو ہوگا اس کا فائدہ ظاہر ہے جہانگی ترین صاحب کو بھی ہوگا تو وہ اس پر انہوں نے بریفنگ دی آزم نظیر تارد صاحب نے میاں صاحب کو اور ان کو بتایا ہے کہ جی اس کے تحت کس طرح معاملات آگے جائیں گے اور باقی جو اپیلیں ہیں میاں صاحب کی جو سزائیں ہیں العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ میں مریم نواز تو ان سے بری ہو گئی تو ان سزاؤں کے لیے جو اپیلنسی نواز شریف صاحب کی سزاؤں کے خلاف ان اپیلوں پر کیا ہوگا معاملات آگے کیسے بڑھنے وہ انہوں نے بریفنگ دی ہے ظاہر ہے آ کر ایک بار میاں صاحب کو سرینڈر کرنا پڑے گا کیونکہ میاں صاحب مفرور ڈکلیئر ہیں پاکستان کی عدالتوں سے چند ہفتوں کی اجازت سے وہ اجازت کی اجازت تھی ان کو علاج کے لیے گئے تھے دوہزار انیس میں جیل سے رہا ہو کر سزائے آفتہ تھے تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے تو عدالتوں نے ان کو مختلف مقدمات میں مفرور قرار دیا ہوا ہے جو جو اپیلیں والے مقدمیں تو میں تو ظاہر مفرور نہیں ہیں لیکن باقی مقدمات ان کے ہیں کافی سارے اور اپیلیں عدالت نے کہا تھا کہ جی غیر حاضر ہیں تو وہ تو اپیلیں آگے نہیں چل سکتی تو باقی جو دیگر مقدمات میں مقدمات تھے جس میں توشہ خانہ ہیں کچھ اور تھے ان میں میاں صاحب کا اسٹیٹس مفرور کا ہے تو اس پر آزم نظیر طارد صاحب نے ان کو بریف کیا ہے کہ جی کس طرح معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جا سکتے ایک بار آنا ہوگا آ کر عدالت میں سرنڈر کرنا ہوگا پھر وہیں کھڑے کھڑے زمانت مل سکتی ہے نہ ملے تو چند دن کے لیے اگر آپ کو جیل جانا پڑے تو آپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا آپ کو کسی اچھے ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا تو یہ ظاہر اپنی حکومت ہے اور اگر نگران حکومت میں آئیں گے ظاہر پھر پر پرابلم ہوگی نگران حکومت پر تو یہ کوشش ہے کہ نگران حکومت کے آنے سے پہلے پہلے سارے معاملات ہو جائیں ناصر بڑ صاحب نواشری صاحب کے ساتھ وہاں پر ان کے محتمد خاص کہہ لے ان کے مشیروں میں سے ایک ہے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے بلکہ ناصر بڑ صاحب نے تو وہ جو سماکیوں پر مقدمہ کر کے اور ایک جو وہاں عدالت کا ورڈکٹ آیا ہے برطانیہ سے کہ جی ارشد ملک کو بلک میل کر کے فیصلہ لیا گیا تھا اور ارشد ملک کی جو ویڈیو ناصر بڑ نے بنائی تھی وہ ٹھیک کام تھا وہ غلط کام نہیں تھا تو وہ تو نواز شریف صاحب کے لیے لندن سے فیصلہ آ گیا کہ جی میاں صاحب کے خلاف جو الازیزیہ کا فیصلہ تھا وہ تو بلک میل کیا گیا تھا جج کو لندن کی عدالت کہہ رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا ان کو فائدہ ہوگا تو ناصر بڑ صاحب سے میری بات ہوئی تو موسٹ پرومبلی وہ لاہور میں لینڈ کریں گے یا اسلام آباد میں کراچی کا آپشن کسی زمانے میں تھا مگر اب کراچی کا آپشن رول آؤٹ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے مسلمی قنون کا جو گڑ ہے وہ پنجاب ہے اور پنجاب کے بعد اگر مسلمی قنون کہیں زیادہ سٹرانگ ہے تو وہ ہزارہ بیلٹ ہے خبر پختونخواہ کا تو اس کے لیے لاہور قریب پڑے گا بنیسویت کراچی یا پھر اسلام آباد اسلام آباد وہ کو پورا پنجاب کور کر سکتا ہے اور پھر ہزارہ بیلٹ کے پی کے کو بھی کور کیا جا سکتا ہے سندھ سے جنہوں نے آنا ہوگا وہ بھی آ جائیں گے لیکن استقبال بڑا تاکہ وہ آئیں اور پھر نظر آ جائے کہ کیا ہونے جا رہے لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ایک چیز ضرور ہے کہ میاں صاحب کو پھر وہ اندر سے گرفتار نہیں کیا جائے گا ائرپورٹ سے آئیں گے پہنچیں گے تو اندر ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ ایک آپشن دیکھی جائے گی کہ یہ ایسا نہ ہو اور اسی وجہ سے میاں صاحب نگران حکومت آنے سے پہلے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں تاکہ نگران حکومت بن جائے کیونکہ اسیمبلیاں توڑ اگست کے پہلے ہفتے میں ٹوٹ جائیں گے اگر نومبر تک انتخابات کو لے کر جانا ہے تو اسیمبلیاں بارہ اگست سے پہلے پہلے توڑنی ہے ٹوٹ جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ وزیراعظم کون بنے گا اب نام مشاورت میں جو ہیں وہ سنجیدہ مشاورت ابھی ہونی ہے ابھی آغاز میں جو نام ادھر ادھر سے آ رہے ہیں میں بھی اس پر کام کر رہا ہوں کچھ نام پتا چل جائیں گے لیکن فوری طور پر جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک زکاہ شرف صاحب کا نام ہے حاصل زردانی صاحب کے یارے خاص ہیں یارے خار جس کو کہا جاتا ہے بچپن کے دوستے پیٹریئے نے ایک ساتھ پڑھیں حاصل زردانی صاحب ان کو چیرمن پی سی بی بنانا چاہتے لیکن اب کچھ لوگ کہہ رہے کہ زردانی صاحب نے کہا کہ یا تو زکاہ شرف صاحب کو نگران وزیراعظم بنا دے یا پھر زکاہ شرف صاحب کو بنا دے پی سی بی کا چیرمن اچھا اب زکاہ شرف صاحب کیونکہ پیپلز پارٹی کے ہیں ان پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے لیکن اعتراض اب ظاہر ہے راجہ ریاض صاحب کیا اعتراض کریں گے کل کو کہ عدالت میں چیلنج کر لے عدالتیں تو اب خیر کوئی معاملہ نہیں عدالتوں میں تو کوئی معاملہ جائے نہیں سکتا عدالتوں نے اپنی اوقات جو کہتے ہیں حیثیت امپورٹنس اوقات اور حیثیت سوری معذرت کے ساتھ اہمیت اپنی ختم کر دی ہوئی ہے محسن بیگ صاحب کا نام آ رہا ہے کہ محسن بیگ صاحب وہی صاحب ہے جن کو عمران خان صاحب نے گرفتار کروا کے کوٹ پڑھوائی تھی اچھی خاصی اور وہ باہر جب آئے عدالت میں پیشی کے لیے باہر نہیں آئے تیرہا نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا تو تو گئے ہو عمران خان میں تو چند دن یہ بغت لوں گا لیکن تو ختم ہو گیا اور ایسا ہی ہوا خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا محسنوں کے ساتھ جانگیر ترین جیسا محسن جانگیر ترین صاحب نے تو اپنا پلے سے پیسہ لگایا کمر جاہد باجوا نے آئین توڑا عمران خان کے لیے اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میں نے عمران خان کیلئے الیکشن رگ کروایا تھے اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا تھی اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کو وزیراعظم بنانا ہے اس سے بڑی آئین چکنی اور کیا ہو سکتی ہے اتنا بڑا احسان کیا لیکن عمران خان صاحب نے ان کو بھی ڈس لیا تو جو محسنوں کو ڈس تا ہے وہ تو کیوں وہ تو بات ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے نام جو ہیں وہ میرے گردش ہیں لیکن ابھی یہ بہت انیشل سٹیج ہے ابھی بہت سے اور نام آئیں گے کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں آج ہے بیس جون تو جولائی اگست ابھی بیش میں ایک ڈیڑھ مہینہ پکا پکا پڑا ہے آخری مہینے میں یعنی جولائی کے اینڈ میں جا کے یہ مشاورت ہوگی ختمی مرحلے میں داخل سنجیدہ مرحلے میں داخل تو پھر شہباز شریف صاحب ظاہرے چھوٹی پر چلے جائیں گے کوئی اور آ کر نگران وزیراعظم بن جائے گا اچھا اب کہانی جو ہے نا وہ جو میں نے پہلے وی لاغ میں چھوڑ دی تھی کل پرسوں پرسوں سینٹ میں قانون پاس ہونے کی خبر سامنے آئی انصار اباسی صاحب نے وی لاغ کیا تھا جس کے مطابق سینٹ نے قانون پاس کیا ہے کہ چیئرمنٹ سینٹ کو لا محدود مرات بارہ ملازم چھے گارڈ گاڑیاں ہی گاڑیاں وہ ملک سے باہر جانا چاہیں تو جہاز چارٹر ریکیوزٹ کر سکتے ہیں سرکار کے خزانے پہ جا سکتے ہیں چاہے وہ حاضر سروس مطلب بوجود ہے چیئرمنٹ سینٹ ہے چاہے ریٹائر علاج گھر میں کروانا چاہیں یا اسپطال میں فری باقی پتہ نہیں کتنی کتنی مراتیں تو اس کے لئے میں نے کچھ بمبو شمبو مارے تو کسی سیانے نے مجھے کہا کہ یہ میں نے کہا ہے رضا ربانی صاحب جیسے آدمی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے کنفرم نہیں تھی ہو سکتا ہے کہ ربانی صاحب نے چال چلی ہو کہ کل کو اس پر اعتراض کرے تو وہ کہیں گے ججز اور جرنیل کو تو امرات ملتی ہیں تو چیئرمنٹ سینٹ وہ کیوں نہ ملے وہ تو بڑا ہوتا ہے نا چیئرمنٹ سینٹ کا مظاہر ہے چیئرمنٹ سینٹ بھائی ایوانِ بالا کے کسٹوڈین تو بہرحال لیکن میں نے پتہ یہ کیا کہ جی یہ قانون ابھی قومی اسیمبلی میں آنا ہے وہاں کیا ہوگا تو پیپرس پارٹی کے ہی ایک سینئر عوضے پر منسٹر ہے فیڈرل بحث ہوگی اس میں باتیں کھلیں گی ججز اور جرنیل کے متعلق لیکن یہ بلہ ہم اس طرح پاس نہیں کر سکیں گے پھر یہ ہوئے کہ پھر ارکان کہیں گے کہ ہمیں بھی لا محدود سولتے ہیں دیں پھر قومی اسیمبلی کی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کہیں گے کہ ہمیں لا محدود سولتے ہیں دیں تو جو سینٹ نے قانون پاس کر دیا ہے جب وہ قومی اسیمبلی میں آ کر رکے گا سوچیں نا دو اداروں کے درمیان دو قانون ساز اداروں کے درمیان ایوان بالا اور ایوان زیری کے درمیان ظاہر ہے محول کرکرا تو ہوگا سیاسی لڑائی جو کبھی کہیں ہو رہی ہوتی ہے کبھی کہیں ہو رہی ہوتی ہے دونوں ایوانوں میں بھی تک بھی جا سکتی ہے اب دیکھیں قومی اسیمبلی اس کو روکتی ہے بل کو یا اسی طرح پاس کر دیتی ہے اور پھر اس پیکر بھی اسی گنگا میں نائیں گے ڈپٹی سکیپر اس پیکر بھی اسی گنگا میں نائیں گے یا اس کو روکیں گے اب تک ہی نے اتنا ہی اللہ حافظ